رمضان کی ایک اور مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی جستجوبی تھی پیارے نبی کو شروع میں وحی الہی نے ابھی بتایا نہ تھا اشارہ نہیں دیا تھا کہ شب قدر رمضان میں کب اور کہاں ہے آپ شب قدر کی تلاش میں آپ نے ایک رمضان میں پہلا اشرائے تکاف کیا رمضان کا پہلا اشرائے تکاف کیا ملی نہیں شب قدر پھر دوسرا اشرائے تکاف کیا ملی نہیں شب قدر پھر تیسرا اشرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتکاف کیا جب وحی الہی نے آپ کو بتایا کہ یہ آخری اشرائے کی تاقراتوں میں سے ایک رات ہے تو جب بتایا نہیں گیا تھا آپ نے پہلا اشرائے بھی اتکاف کیا دوسرے اشرائے کا بھی اتکاف کیا جب بتا دیا گیا تو آخری اشرائے کا اتکاف آپ کا معمول ہو گیا تھا اور جیسے زندگی کے آخری رمضان میں قرآن دو مرتبے سنا کر آپ نے ختم کیا ویسے ہی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشروں کا اتکاف کیا اور آپ کا معمول یہ بھی تھا ایک رمضان میں آپ نے اتکاف نہیں کیا اس کی قضا آپ نے ماہ شوال میں کی شوال کے پہلے دس دنوں میں شوال کے پہلے اشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتکاف کیا پتا چلا اتکاف کی عبادت یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں غیر رمضان میں بھی یہ عبادت ہو سکتی ہے